میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا میری کتاب کا یا میری یوٹیوب چینل کا تو سر توپیر کی سیشن سے کچھ لوگوں نے ہمیں جوئن کیا ہے کچھ ہمارے اپنے سیشن سے ہمارے سیونس نے ہمیں جوئن کیا ہے تو ہمارا یہ جو آپ کا اور میرا یہ سفر ہے یہ ایک منک کا ہے تو یقینل آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے لیکچر فیڈرل پنبلک سروس کمیشن کے اگزیم میں اپیر ہونا ہے ریٹن کے اندر اور اس میں ترٹی پرسنٹ پیٹاگوزی کا پورشن ہے اور وہ جو پیٹاگوزی کا پورشن ہے اس میں بسیلی آپ کے یہ تین چپٹر جو ہے چار چپٹر ہیں لیکن ہم ان کو تین چپٹر میں انشاءاللہ کور کریں گے یہ چپٹر آپ کے انکلومنٹ ہے ایسے ہی ہے جی پلیس آپ سبی لوگ پیٹاگوزی کے ترٹی پرسنٹ پورشن کی تیاری کے لیے آپ نے یہ سیسن جوان کیا ہے ہمارے جو تین چپٹر ہیں اس میں ہے تیچنگ، تیکنیکس اور ماتوڈلوجی classroom management and discipline testing and evaluation and last one ہے knowledge of loan taxonomy تو یہ چار چپٹر انشاءاللہ ہم 20 سے 25 lectures کے اندر کور کریں گے انشاءاللہ اور بلکہ اس سے بھی کم ٹائم میں ہو پھولی اور اس میں آپ کو روزانہ آپ کا lecture ہوگا 5.25 پہ 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 کل سے انشاءاللہ ٹھیک ہے پانچ بچ کے پچیس منٹ پہ آپ کا روزانہ lecture ہوگا اور ہر lecture کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو پروائیڈ کی جائے گی یعنی جیسے ابھی ہمارا lecture ہو رہا ہے تو اس کی ریکارڈنگ بھی اس لیکچر کی کچھ ٹائم میں آپ کو شیئر کر دی جائے گی ٹھیک ہے اور جو جو کونٹینٹ ہم ڈیلی پڑھیں گے اس کا ڈیلی آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ بھی آپ کو لیکچر کے ایک یا دو گھنٹے کے بعد انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گا اور وہ آپ کو ورڈ فائل پیڈیو فائل میں شیئر کیا جائے گا پریسٹن ہوں گے ہر لیکچر میں سے ٹوینٹی ایم سی کیوز اور انٹ پہ جو ہے ان کی آنسر کی بھی آپ کو دی گئی ہوگی آپ نے ایک پیج کے اوپر ان کو سالٹ کرنا ہوگا اس ٹیسٹ کو اپنے آنسر کی کے جو اے بی سی آکشن وہ لکھ لینے اور انٹ پہ جو ہے ہماری بھی آنسر کی کے ساتھ آپ نے اس کو ٹیلی کر لینے اس کے ساتھ جیسے ہم ایک چپٹر ٹیچنگ ٹیکنیکس اینڈ میتھوڈالوڈی اس کو کور کریں گے تو دن اس کے انٹ پہ بھی ہم ایک ٹیسٹ کٹیں گے اور آپ کی سجیشن پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تین یا چار لیکچر کے بعد ہاف سو چپٹر ہمارا ہو جائے گا اس کا بھی ہم ایک ٹیسٹ کٹ لیں تو ہر ایک چیز اس طرح سے ہوگی کہ آپ کے انٹ سے دیکھا جائے گا اس پورے مہینے میں کہ جس طرح بہتر سے بہتر آپ لوگ کی تیاری ہو سکے اور آپ لوگ چوہے اٹلیسٹ اس ٹرٹی پرسنٹ میں ٹوٹی فائی پلس انشاءاللہ لیں یہ میری کوشش یہ ہی ہوگی میں اس سے پہلے آپ کے سیشن سے پہلے میں نے تیرہ آرلائن بیچرز پڑھائے ہیں لیکچر کے ہیڈ ماسٹر ایڈ نیسٹرس کے الحمدللہ میری سیکنوں سورٹ الحمدللہ انہوں نے جو رٹن کوالیفائی کرنے والے وہ تو بہت زیادہ ہیں الحمدللہ جو انٹرویو بھی کوالیفائی کرنے والے ہیں ان کی تدار بھی کافی ساری ہیں انشاءاللہ کوشش یہ ہی ہوگی کہ ہمارا یہ جو صبر ہے اس میں ہم کیسے چیز کے اوپر فوکس کریں کہ آپ کی تیاری کیسے ہوگی ایک یہ بات اب جب یہ ہمارا سیشن مکمل ہو جائے گا یعنی ہمارے لیکچر انڈ ہو جائیں گے then ہم کیا کریں گے ان تینوں چپٹرز کا تینوں چپٹر سے مشتمل ایک گرینڈ ٹیسٹ رکھیں گے یہ تین ٹیسٹ آپ کے ہوں گے ہنڈرڈ مارکس کے جس میں یہ تینوں چپٹر انکلوڈڈ ہوں گے اور ان تینوں چپٹرز میں سے آپ کے جو ہے ترٹی ترٹی مارکس کے جو بیسٹن شامل ہوں گے فائنل آپ کے جس میں ٹیسٹ کے اندر یہ ہمارا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا انٹروڈکشن تھا کہ ہم نے اس پورس کو کیسے لے کے چلنا ہے باقی اگر آپ نے سے کوئی اس سیشن میں اس لیے موجود ہے کہ وہاں اپنے مین سبجکٹ فزکس ہے کیمسکری ہے وائلو ہے میکس ہے انگلیش ہے جو بھی ہے اس کی تیاری یہاں پہ ہوگی تو اس کی تیاری یہاں پہ نہیں ہوگی ہم صرف ترٹی پرسینٹ پیڈاگوڈی کی تیاری کریں گے کل سے آپ کی کلاس ہوگی آج ابھی اس لیکچر کے بعد آپ کا جو ہے میں آپ کو کونٹیٹ دکھا رہتا ہوں پہلے چپٹر کے نوٹس جو کل ہم نے سٹارٹ کرنے ہیں وہ بھی ابھی اس سیشن کے پوری بعد آپ کو میں شیئر کر دوں گا پیڈی ایف کی فارم میں پاور پوائنٹ کی پیڈی ایف بنی ہوگی ہے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اور کوشش میں رہی ہوگی کہ انڈ پہ آپ کو لاسٹ جو ہمارا سیشن جب انڈ ہو جائے گا تو انڈ پہ لاسٹ پہ میں آپ کو ابجیکٹیو کونٹنٹ بھی دوں ایم سی کیوز بھی دوں تاکہ آپ جو میں وہ پیپر سے پہلے اس میں سے ایک دکھا پڑھ رہا ہے جو ہمارا ڈیلی کوئیز کے اندر جو ہمارا پل چیکٹر کے اندر جو ہمارا فائنل ٹیسٹ کے اندر اگر پی ایم سی کیوز نہیں آتا تو بوجھ میں ان ایم سی کیوز میں جو پائل میں آپ کو شیئر کرنے کوشش میں یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی پیسٹن سکپ نہ ہو پیپر ہی اندر باقی ہنٹیٹ پرسنٹ کوئی ہی دے سکتا ہوتا میں یہ دعویٰ کروں گے آپ سو فیصد آپ انشاءاللہ آپ سارے ایم سی کیوز کر لیں گے امید ہے کر لیں گے لیکن یہ دعویٰ نہیں ہوگا کہ آپ کے تیس میں سے تیس لی آئیں گے بٹ کوشش یہ ہوگی کہ ایز میکسیمم ایز پوسیبل انشاءاللہ ٹونٹی پلس میں ٹونٹی پائی پلس میں انشاءاللہ آپ کے ضرور آئیں گے اگر آپ ہمارے ایک ماہ کے سیشن کو میری انسٹرکشن اور میرے پلان کے مطابق کوئی کریں گے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ تیس آئیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچیس سے کم کسی کے نہیں آئیں گے انشاءاللہ بیرل ہم جو ہے اچھا ایک اور بات آپ لوگ ابھی ایک پری ٹیسٹ ہوگا اس پری ٹیسٹ وہ گوگل ڈرائیو پہ ہوگا اس میں آپ ٹیسٹ کو اپن کریں گے ای میل میں آپ کا کسی بھی ای میل کا لوگ ان ہونا آپ کے موبائل دیوائس میں لیپ ٹوپ میں ہونا ضروری ہے تو وہ آئی ٹھیک فورٹی یا پیٹی مارس کا ٹیسٹ ہے تو وہ اپنے اٹیمپٹ کر لینا ہے اپنی پوزیشن دیکھ لینا ہے اس وقت آپ کی پیڈاگوجی کی پیٹی 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 کیسے جانا ہے تو گوگل ڈرائیو ٹیسٹ ہوگا ابھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا کل کے جو چپٹر ہم نے سٹارٹ کرنے اس کے نوٹس بھی اس کی ٹائمنگ اس کا لینک میں لین کل بھی شیئر کر دوں گا آج بھی میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ ابھی میں آپ کو کونٹینٹ تھوڑا سا ایک نظر دکھا لیتا ہوں تاگہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے کلاس روم مینجمنٹ پہ چلے جائیں پھر تیسے نمبر پہ دیکھیں گے ٹیچنگ میتھوڑالوجی اور جو گلوم ٹیکسونمی یعنی اسی جو اسی کے اندر ہی آ جائے گی یعنی پہلے دونوں چپٹر آپ کے جو پہلا چپٹر اسیسمنٹ پڑھیں گے اس میں گلوم ٹیکسونمی بھی آپ پڑھ لیں گے اور اسی میں آپ ٹیسٹنگ بھی آپ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ابھی میں سلائیڈز دسپلی کرنے لگا ہوں جو ابھی آپ کو گلوم میں مین بھی جائیں گی تو کوشش آپ میں آپ کے سارے لیکچر کے اندر بھی ایڈ کر لوں گا تاکہ ایک سا سیکوئنس کے اندر لیکچرز کو دیکھنے چاہیں تو وہ بھی آپ کی لیے سانی ہو جائیں یوٹیوب چینل میرا پالوک کر لیں گے اور آپ سب لوگ اپنے ورسیپ جو میرے سیشن کیا ان کے نمبر میرے پاس سیو ہیں باقی لوگوں مجھے کسی کا نام نہیں بتا یہاں تو ورسیپ پہ نہیں ہوں گے تو آپ سب سے یہ ریکویس ہوگی کہ اپنے جو نیم ہے وہ مجھے ان باقس کر دیں گے تاکہ آپ کے نیم سے میں آپ کا کونٹیکٹ سیو کر لوں کسی سے کونٹیکٹ کرنے میں مجھے دوشواری نہ ہوگی مجھے نام ہی نہ بتائیں ٹھیک ہے آپ لوگ مجھ سے کونٹیکٹ کریں کیونکہ جنہوں نے سرط کی جو سوڈن نے مجھے join کی ہے تو ان کے کونٹیکٹ میری لیس میں سیم نہیں ہے تو اگر آپ مجھے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے مجھے اس لئے سم ٹائم میں آپ کو in ٹائم رسپونس نہیں کرتا ہوگا لیکن اگر کی ہے آپ لوگ کونٹیکٹ لس میں ایڈ ہوں گے تو مجھے پتا ہوگا کون میری سے کیا پوچھنا چاہ رہے اس لئے یہ کام بھی ابھی جو کلاس کے بعد آپ سب نہیں کریں میں کونٹیکٹ آپ دکھا رہا ہوں چپٹر نمبر 1 کی لکل ہمیں سٹارٹ کرنا ہے ایسے قویق overview bird ڈائی 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 سلائیڈ ڈسپلی ہوں تو مجھے پریز بتائیے باپ باپ ڈسپلی آئی ڈسپلی آئی 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 جی ہمارا جی جپٹر نمبر 1 ہوگا assessment روم انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے assessment in education اس میں ہم یہ basic terms دیکھیں گے testing elements اس کے بعد ہم assessment evaluation کا difference دیکھیں گے assessment off learning fall learning اور as learning ان کو دیکھیں گے اس کے بعد assessment fall learning کی types formative diagnostic placement readiness assessment ان کو دیکھیں گے intuitive self اور peer assessment peer review کو جانیں گے summative interim اور continuous assessment کو دیکھیں گے اس کے بعد process اور product assessment کو differentiate کریں گے اور classroom assessment techniques cats ان کے بارے میں جانیں گے portfolio اور portfolio assessment اور اس کی types کیا ہوتی یہ دیکھیں گے formal informal verbal assessment کو differentiate کریں گے test by method اور test by purpose کو اور اس سے test by method کی types objective اور objective test assessment کو differentiate کریں گے mcqs اور matching items کیا ہوتی ہیں ان کو دیکھیں گے اس کے بعد standardized non standardized test کو differentiate کریں گے اور اس کے بعد non reference nrt and criterion reference crt test کو differentiate کریں گے table of specification کیا ہوتا ہے کیوں use کیا جاتا ہے کیسے بنائے جاتا ہے objectives aims goals objectives slo behavioral learning outcomes کیا ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے standards benchmarks strands slo ان کو differentiate کریں گے اور اس کے بعد blue taxonomy اس کے تینوں levels cognitive effective and psychomotor ان کو differentiate کریں گے اور اس کے بعد ہم solo taxonomy کی طرف آئیں گے پھر ہم test design کرنے steps assessment evaluation کی types evaluation کے phases دیکھیں گے item development کیسے ہوتی ہے item analysis میں کتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں assessment کی theories کیا ہے اور test assessment اور item assessment میں difference کیا ہے اور اس کے پاتھ جو ہے maximum performance aptitude test speed test power test authentic and traditional assessment interview observation intelligence test اور اس کی types modern assessment اس طرح سے ہوتی ہے اس کی types validity چپٹر ہمارا انڈ ہو جائے گا اس کے بعد teaching learning پہ آئیں گے یہ صرف ایک میں نے آپ دکھائے اسی طرح باقی چپٹر بھی design کی گئے جائے پوائنٹ چیز میں totally relevant چیز ہوں گی relevant content نہ دیکھیں نہ پڑھیں گے نہ ہی آپ پیار کرنا پڑھیں یہ notes بھی شیئر ہو جائیں گے اس کے ساتھ آپ کو لنک شیئر دیا جائے گا ٹیسٹ کو آپ اپنے attempt کر لی رہا ہے یاد رکھئے گا اس کو آپ 30% time دی جی گا کیونکہ PPSC کا normally جو mail ہے ان کا mail بھی جلدی ہو جائے اور یہ بھی possibility ہے کہ male female کا تیسٹ سیم ایک ہی کنکٹ کیا جائے چونکہ mail کی seats مارچ میں announce ہوئی تھی اور female کی last month ہوئی ہے possibility ہے کہ test same dates میں آئی بہت یہ بھی possibility ہے کہ males کا بہلے ہو female کے کوشش ہوگی آپ 30% پیدا ہوجی ہے اس سے آپ لوگوں کو باقی لوگوں سے مارجن میلے جائے آپ لوگوں کے نمبر یہاں سے زیادہ بنیں ان لوگوں کے نصف جو صرف اپنے سبجیکٹ پر فوکس کریں گے میں آج صرف اتنا ہی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا یہ ایک ہمارا سیشن جن لوگوں کے سیشن جوائن کرنے کے حالے سے ایشوز آرہے وہ بھی ختم ہو جائے میرا تاروخ بھی ہو جائے نئی ملا فاروخی میرا نام ہے کچھ لوگ نے لیٹ جوائن کیا سیسٹرن ایڈیوکیشن اوپیس 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 بنجاب سے میں بلونگ کرتا ہوں زون اف ایڈیوکیشن یوٹیوب چینل میرا زون اف ایڈیوکیشن میری بوک ہے جس کے فور ایڈیشن ابھی تک جو ہے وہ پبلش ہو چکے ہیں اور فیٹھ ہمارا انشاءاللہ پرمہ سپٹیمبر کا کار ہے تو آپ نام سونا ہوگا نہیں سونا ہوگا تو آپ جان لیں گے مجھے ٹیکسٹ کر دیں سکت ہوگی جتنے بھی سورنٹ ہے تاکہ میں آپ کے نیم سے آپ کو کونٹ سی سی پر سپورٹ کمیونی کیشن میں ہمیں پر بلا ہوگا جس طرح جو بھی پویسٹن ہیں وہ پلیز آپ مجھ سے پوو سکتے ہیں کل سے انشاءاللہ پانچ بچ کے پچیس منٹ پر ہم سیشن لیں گے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ تل اچھی بچ کے تیس منٹ تل ہم اپنا سیشن انڈ کریں گے روزانہ لیکچر ہوگا روزانہ آپ کو جو ہے اس کا کوئیز ہوگا ٹیسٹ ہوگا اور اس کوئیز کی لیکچر کی ریکوڈنگ کی روزانہ آپ کو دی جائیں گی سندے ہماری کلاس نہیں سیشن چلتا رہے گا انشاءاللہ دیلی بیسیل جس دن کوئی انسان ہے کوئی مسروف یا کوئی آسی کوئی پریشانی آجاتی تو نہیں ہوگا انشاءاللہ بیسے ہمارا یہ بغیر کسی وقت کے ہمارا یہ ون منٹ کا سیشن انشاءاللہ تل continue لے جب آپ لوگوں کے کوئی concern شوی کوئی رکھ نمی میری ٹھ ٹھ سکھ ٹھ ٹھ نمی نمی رکھ ٹھ 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 یہ اپسی روٹین آپ کا ہی ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں آپ کو میں نے کہا ہے کہ انگلیس کا پوشن نہیں ہوتا 30 to 70% کے نہیں میں نے انسر انگلیس کا پوشن نہیں ہوتا اس میں پاکو جیور سبجیکٹ دیکھیں میں نے آپ کو پیپر کی بات کر رہی میں میں بھی پیپر کی بات کر رہا ہوں اس میں میں نے آپ کو شیئر کیا ہوا ہے سلیبس نہ وہ آپ دیکھ لیں لیکچرل کا گروپ پہ میں نے شیئر کیا میں نے دوبارہ میں شیئر کر رہے تو اگر آپ لوگ کیسے ہیں تو اس میں دیکھ لیں اس نے ساری DJ's مینشل ہے تو جو مجھے سلیبس ملا ہے اس کے مطابق آپ کا پیڑا بوجی کا پوشن ہے ایسے ہی ہے باسی سب لوگ دیکھ لیں میرے ان کے مطابق آپ کا پیڑا بوجی کا پوشن ہے ٹھیک ہے پیڑا بوجی کی پریپیشن اس میں کوئی سوال جی کوئی اور پیسچن اس میں کوئی سوال اس میں کوئی سوال جی کوئی سوال ملے پیڑا بوجی میں کتنے مارکس کس ہمڈڈڈ مارکس کس ہمڈڈڈ مارکس کس ہمڈڈڈ مارکس کس ہمڈڈڈ مارکس کس ہمڈڈ مارکس ملے پاسم ہوتے ہیں پاسم پاسم کو تو آپ چھوڑیں آپ کا یہ ہوتا ہے آپ کا مارٹ بنتا ہے مثال کی طور پر جیسے بیس سیٹس ہیں تو انہیں پانچ لوگوں کو بلانا ہے تو جو ٹاپ جو ہوتے ہیں بیس سیٹس ہیں تو انہیں ہنڈڈ لوگوں کو کال کرنا ہے انٹریڈو کیلئی تو یہ اس طرح سے فارمولا بنتا ہے پاس فیل کا میکنیزم جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ پاس تو آپ سب ہو ہی جائیں گے بغیر تیاری کی ہو جائیں گے پوٹی بھلا پاس ہوتا ہے لیکن پاس کرنا نہیں ہوتا مسلہ ہوتا ہے مرٹ میں آنا شورٹ لسٹ ہونا انٹریڈو کیلئی زیادہ مارکس کس کلیتے ہیں کیا ہوتے ہیں مدلہ ان کو دو پسندو جو بھی جارہا ہوتے ہیں کیا 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 ہوتے ہیں زیادہ مارکس کس لیتے ہیں لیکن تیسٹ کے مارکس تو آپ کے انٹریڈو کیا ہے آپ کے انٹریڈو اچھا ہے وہ تو بات کی بات ہے پہلی چیز تو آپ کا ریٹن کو مارکس ہے جتنے اچھے مارجن سے آپ جائیں گے آپ کا جو انٹریڈو ہے وہ بھی مارکس کرتے ہیں انٹریو میں اچھے مارکس دےنا بھی وہ بھی اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس میں جتنا اچھا انٹریو آپ کا ہوتا ہے جتنے اچھے مارکس ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی مزریک اپنی چوائس کا پیسٹریشن مل جاتا ہے میرٹ میں جتنا آپ ڈاپ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کی پریفرنس جو ہے وہ پہلے ملتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں باقی ایک اچھا ہونا چاہیے تیسٹ میں اچھے مارکس ہوں انٹریو میں جب آپ کی ٹیسٹ کی تیاری اچھی ہو جاتے ہیں تو انٹریو میں آپ پریشان نہیں ہوتے انٹریو میں آپ اچھا پرپارنگ کرتے ہیں اور ٹیسٹ میں جب ہم صرف وہ ایم سی گوز بوکس دیکھتے ہیں رٹے لگاتے ہیں تو پھر انٹریو میں ہم اپنے آپ کو ایک اچھے وے میں ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجسٹ کروں کہ ٹائم آپ کا سکابلی ہے آپ کو اپنے اپنے سٹڈی پلان بنائے اور اس میں سبجیکٹیو کو پہلے دیکھیں ساتھ اپجیکٹیو دیکھیں صرف اپجیکٹیو پہلے لائے نہ کریں صرف اپجیکٹیو جو ہے نا وہ میں ہی سمجھتا کہ وہ آپ کو پھر انٹریو میں کامیابی بلا سکتا ہے اسلام علیکم سر اپرل میں اپلائی یہ تھا سرم یہ لیکچرشپ کا نا تو اس کے ایکزام کب تک ایکسپریٹ نے سرم کب کیا نا صرف اپنے اپل میں اپل سے ماہน چاہائے ہیں اپنے پہ about 3 months paini خسکریٹ 3 months سے 6 month Nリ اچھا سر toi اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے میں آپ کا محتimme اللہ گرام کر رہے کے ساتھ ڈ dernière میں بڑا میں کہو کہ پوزیٹیو وہ ہے کیونکہ اسسمنٹ میں سے کوششن آئے تھا فوق اور کریکلم میں سے جو آپ نے دیئے تھے ہمیں اسی میں سے ہی آئے تھے تو توی ہی ہلفت ملک ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ میں نے تیا دیکی کی اور میرے بہت بارت فکریا تھا یہ ایر آپ کا تخافی اس بڑھا ہے اسی لیے میں نے ریگولیڈی کلاسز جوائن کی کہ کماز کا پرشن جی جی بیگلی بیگلی سبجکتر تھا اور اس میں اسسمنٹ بھی حوالے سے اگر آپ وہ لیکچر میں نے سون لیتی نہیں دبت ہو وہ آپ کو زیادہ اینرڈی مل جانی تھی پیپر میں بہرل بیسٹ او بڑا کلتا اللہ آپ کو کامیاب پرمائے اور انساءاللہ کوشش میری ہے ہی ہوگی کہ کم ٹائم میں زیادہ کونٹنٹ آپ کو سمجھایا پڑھایا جائیں اور انشاءاللہ جو یہاں سے آپ پڑھ کے جائیں گے زندگی بھر بھولیں گے نا انشاءاللہ کل سے ہم سٹارٹ کریں گی کوئی پویسٹن کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ پلیز جو 0300 والا میرا نمبر ہے اگر کوئی امرجنسی ہو تو آپ اس ورسٹ پہ وہ میرا پرسنل ہے اور جو ایڈمن ہے ایڈمن والا نمبر 0332 والا کیونکہ سر توقیب نے اب آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا انہوں نے سیشن میں آپ کو ان کر دی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آف رہیں گے باقی معاملات جو ان کے فیس وغیرہ کی ہیں وہ آپ کے ساتھ تیار کرتے رہیں گے تو سیشن کے والے سے جتنی بھی آپ کی قویریز ہوں گے کوئی ایشوز ہوں گے کنسرن ہوں گے وہ آپ نینے سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ ورسٹ پہ مجھے ٹیکس کریں گے کال سے آئیڈ کریں گے کیونکہ میری ایٹا ٹائم تین چار سیشن چل رہے ہیں اور میری پھر جوب بھی اپنی اور بھی مصروف یاد ہوتی ہیں آپ ٹیکس کریں گے میں ایس ارلی ہیلس پوسیبل انشاءاللہ آپ کو رسپانڈ کی جن لوگوں نے آج کیے میں نے کوشش کیا ہم کو فسیلیٹیٹ کرنے کی کسی طرح ان کا پروبلم سال ہو جائے کلاس کو جوائن کرنے پر آگے بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا لیکن کوشش کیجئے وٹس اپ ٹیکس پہ اگر آپ مجھے ٹیکس کرتے ہیں تھوڑا سا ویٹ کر لیجی میں ایس ارلی ایس پوسیبل رسپانس کرنے گا ایڈمن کے نمبر پہ آپ کریں گے وہ بھی میرے پاس ہی ہوتا ہے پسیلیٹ کریں گے پھوڑا جنگی ملے گا کوئی سوال ہے تو پوچھیں اثر وائز انشاءاللہ اس کو کل سے ہم سٹارٹ کریں گے اچھی طرح کھا پی کے آئیے گا ایک دنتے کا سیشن ہوگا ہمارا انشاءاللہ اب اس میں ایک اور چیز میں آپ کو اس میں ازاد ہوں کہ کل کا جو آپ کا سیشن ہے اس میں سکسٹی پلس سوڈنٹ ہوگے آپ کے اس لیچ میں شاید سکسٹی کے ترین لوگ ہیں تو سکسٹی یا سیونٹی ایک اور سیشن کی لوگ بھی کل آپ کی اور ان کا چونکہ کونٹنٹ سیم ہے تو سیم ہی لیکچر ان کا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کل پریشان ہی ہو جانا کہ میں سوال پوچھ رہا ہوں اور کچھ لوگ فولی طور پر ریسپانس کر رہے ہوں گے اس کی وجہ پتہ کیا ہے میرے جو آن لائن سیشن ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں نے سیشن 11 پڑھایا تو اب میرے وہ سٹوڈنٹ جن کی سیلیکشن ہو گئی وہ تو مجھے لیفٹ کر لیاتے ہیں اب جن کی سیلیکشن نہیں ہوتی تو وہ دو تین سیشن میرے ساتھ اپنے ریویجن کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ گریپ پا جائے تو اب صاحب زیرے جنہوں نے ایک یا دو سیشن پہلے پڑا ہوتے ہیں تو ان کو کونسیپٹ زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ایک بگنر کے ایک فریش سوڈنٹ کے اس لئے اس بہت سے بھی کلا آپ لوگ انہیں نہیں کردانا کہ یہ کہاں سے خلائی مخلوق آگے جو پوری رسپونس کر رہے ہیں ان کے سب میں کوئی پیسٹن پوچھتا ہوں تو وہ لوگ ہوں گے جو پہلے آرڈی میرے سیشن لے چکے ہیں یا لے رہے ہیں تو آپ کے اس سیشن میں بھی ایک دو سوڈنٹ ہیں جو آرڈی میرے ساتھ انگیج رہے ہیں اور وہ یہ سیشن دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوتی ہے پانچ بچ کے پچیس میرے پہ پچیس میرے پہ کوئی پیسٹن ہے تو پوچھ سکنے ہوں جی کوئی سوال سب میں مارے پیسٹن ہے ہاں کیا ہے جی مسارت آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں بہت آپ کی آواز بہت کم ہے میں نہیں سمجھ پا رہا موسیقی کسی اور کوئی پر بلوں پر ایک پوشٹن ہے کہ جیسے مسٹی کے سیسسٹ ہی ہے آواز آرہی ہے جی آرہی ہے بولی ہے میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جیسے مسٹی کے سیسٹ جیسے مسٹی کے سیسٹ ہی تو جو ٹیسٹ میں ایک نہیں ہوتا ہے جب ہمارے دیگری ہوتے تو اس میں ہمارے مارس پسند کے جو اٹھ لی ہے تو جب وہ انٹروی کرے بلایتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کے بھی اس پر پسٹر فائر بلایتے ہیں کہ جو پاپ پر ہوں گے تو وہ بسٹر فائر بلایتے ہیں دیکھیں انٹرویو میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ کا سور پلس آپ کی اکڈیمک یعنی آپ کی مائٹریکس سے ماسٹر در جو ڈگریز ہیں ان کا فامولہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن یہ جو یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں آپ کے فائریل ٹیسٹ میں یعنی آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا آپ ان کی eldest کے شار ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں ٹیسٹ کے اندر آپ کی اکڈیمک نہ دیکھے جاتے ہیں ٹیسٹ کے بعد یعنی انٹرویو کے لیے جب آپ کی ہوئیش کرتے ہیں تو آپ size آپ کے صرف ٹیسٹ کے مارس دیکھے جاتے ہیں پھر آپ کے انٹرویو آجاتا ہے اور پھر انڈ پہ جب فائنل ریزرٹ پی آر ہوتا ہے ریکومنڈیشن کے لیے اس میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں آپ کے ٹیسٹ کے سکور آپ کے اگڈیمک سکور اور آپ کے انٹرویو کے تو اس میں پھر جو ٹاپ پہ آئیں گے مثال کہ جیسے آپ کے لیے چھے سیٹس ہیں تو تیس لوگوں کا انٹرویو ہو جائے گا تو تیس میں سے جو ٹاپ سکس لوگ ہوں گے ان کی فائنل ریکومنڈیشن ہو جائے گا jی سید مہدی شاہ صاحب آپ کو یہ سوالنا چاہیں جی، زارہ کیا پوچھنے چاہیں آپ زارہ سوال ھیکی جیسے ازرا سوال راپیٹ کیا جی اگر آپ کوئی پسچن نہیں ہے تو کل پھر انشاءاللہ کلاس جوائن کیجئے کل سے ہم انشاءاللہ پاپر ویو میں اپنے سیشن کو سٹارٹ کریں گے آج ایک انٹروڈکٹری ایک دیمو سمجھ لیں تھا کہ کیسے ہم نے اپنے سیشن پھول کے چلنا ہے تو انشاءاللہ کل سے ہم ریگولر کلاس ٹارٹ کریں گے اللہ حافظ